اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جنگ جاری ہے اس بیچ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسرائیل کا سمرتن کر رہے ہیں وہیں کچھ لوگ فلسطین کی حمایت میں ہیں ایسے میں سوال آتا ہے کہ بھارت کا ہمیشہ کس بلک کے لیے سٹینڈ رہا ہے آج بھارت کے پہلے پردان سیوق جوال نال نہرو کی جائنتی ہے اور اس موقع پر ہم آپ کو ان کے فلسطین کو لے کر رخ کے بارے میں بتانے والے ہیں اس کی لیے ہمیں اتحاس میں جانا ہوگا تو آئیے جانتے ہیں سال 1947 تاریخ 29 نومبر یو این محاسبہ میں ریزولویشن نمبر 181 پارت کیا گیا اس پرستاؤں میں فلسطین کو دو دیشوں میں باٹنے کی بات کی گئی تھی یعنی عربوں کے لیے فلسطین اور یہودیوں کے لیے اسرائیل اس کے علاوہ یرشولم اور بیتلہم کو ایک انٹرنیشنل ایریا گھوچت کرنے کا بھی پرستاؤ تھا اس پرستاؤں میں عربوں کے فلسطین کی آدھے سے بھی زیادہ زمین پر یہودی دیش اسرائیل کا گھن ہونا تھا اس وقت یہودیوں کی آبادی ایک تہائی سے بھی کم تھی اور ان کے پاس سات فیضت زمین ہی تھی اس ریزولویشن کا یو این میں کڑا ویرود کیا گیا ویرود کرنے والے دیشوں میں بھارت بھی شامل تھا اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یونیس سیوپی نامگی ایک کمیٹی بنائی گئی بھارت کی طرف سے اس کمیٹی کے صدد سے عبد الرحمان نے کہا تھا فلسطین لوگ اب وکاس کے اس اسطر پر پہنچ گئے ہیں جہاں ایک آزاد ملک کے طور پر اس کی مانتہ میں اب دیری نہیں کی جا سکتی اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ ملک کو باٹ دینے سے علاقے میں ہنسہ نہیں رکھ پائی مہاتمہ گاندھی مولانا آزاد اور دوالان نہرو شروع سے ہی فلسطین کے بٹوارے کے خلاف تھے نہرو اس معاملے کو کافی جتل مانتے تھے عبد الرحمان کو لکھے گئے خط میں انہوں نے کہا تھا کہ فلسطین کا مدہ بہت جتل ہے ہماری سہانبوتی عربوں کے ساتھ ہے اور نکیبل ہماری سہانبوتی بلکہ ہمارا بودک وشواس ہمیں بتاتا ہے کہ فلسطین ایک عرب دیش ہے اسے جبرن کسی اور چیز میں بدلنے کی کوشش کرنا نکیبل غلط ہے بلکہ ممکن بھی نہیں ہے ساتھ ہی ہمیں یہودیوں کے بھیانک سنکٹ میں ان کے پڑتی گہری سانبوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی بلکل سچ ہے کہ یہودیوں نے فلسطین میں بہت اچھا کام کیا ہے اور ریگستان سے زمین واپس حاصل کی ہے 1938 میں حریجن میں چھپے ایک آرٹیکل میں گاندی جی نے کہا تھا کہ فلسطین عربوں کا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے انگلینڈ انگلش اور فرانس فرنچ لوگوں کا ہے اس کے ساتھ ہی گاندی جی دھرم کے آدھار پر دیش کے بٹوارے کے ویرود میں تھے اس سب کے ویرود کے بعد پرستاؤ یون میں پاس ہو گیا اس کے حق میں 33 ووٹ پڑے اور ویرود میں کل 13 دیشوں نے ووٹ ڈالے 10 دیش ایسے تھے جنہوں نے اس ووٹنگ سے خود کو الگ کر لیا فلسطینیوں کو کامیٹی کے ذریعے کیا گیا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا اور ویرود پردرشن شروع ہو گئے کئی جگہوں پر دنگے ہوئے اس پرستاؤ سے خوش یہودیوں نے کئی گاؤں پر حملہ کیا اور عربوں کا یہ ملک گرہ یود کی آگ میں جلنے لگا 15 مائی 1948 میں اسرائیل کو ایک الگ ملک کا درجہ مل گیا اس بٹوارے کا بیج 1937 میں بریٹش پیل کمیشن نے بویا تھا حالانکہ یون میں کافی کم علاقے کے یہودی راجتہ پرستاؤ رکھا گیا تھا بعد میں یہودی لابی بریٹش لابی اور امریکن لابی نے اسے مل کر یون میں پہنچایا اور مرضی کے مطابق بٹوارے کو انجام دیا پرستاؤ کا ویرود کرنے والے بھارت نے 1950 میں اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر بننیتہ دی دی اس کو لیکن نہروں نے کہا تھا کہ بھلے ہی ہم یون میں اسرائیل کے گٹھن کے خلاف تھے لیکن اس سچائی کو کبھی نکارہ نہیں جا سکتا ہے کہ دنیا میں اسرائیل بھی ایک دیش ہے ہمیں اسے ماننے تا دینی ہوگی نہروں اور گاندی کے ویرود سے سافت تھا کہ وہ ٹو نیشن تیوری کے خلاف تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جس طرح ہندوستان کا مذہب کے ادار پر بٹوارہ ہوا ہے ویسے ہی کسی اور ملک کا بھی ہو موسیقی